اور ناظرین اب ہم بات کریں گے ڈائیبیٹیز کے اوپر اور ایٹی پرسن لوگ جو ہیں وہ شکار ہیں ڈائیبیٹیز کے بہت بری طریقے سے پاکستان میں تو اس کا ریشو بہت زیادہ پائے جاتا ہے ہر گھر میں اگر رہنے والے دس افراد ہیں تو ان میں سے سات لوگوں کو شگر ہوتی ہی ہوتی ہے یا پھر چھے لوگوں کو تو پھر یہ جو ڈائیبیٹیز کے بارے میں کہہ آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ میٹس بہت ہیں اور ٹریٹمنٹ کے طرف جاتے وقت بھی لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کیونکہ یہ جو میٹس ہیں اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز میں صرف اور صرف جو ہے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا ہے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے مگر وہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوں گی اور کیا سچ ہے کیا غلط ہے جو مت بنائی نہیں ہے لوگوں نے آج ان ساری چیزوں کے پر بات کریں گے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کو بہت زیادہ کوئی سیدھن مسئلہ ہے کیونکہ آج میرے پاس بہت سپیشلسٹ جو ہے پرسن آئے ہیں خاص طور پر ڈاکٹر علی رضا نکنی صاحب جن کا ٹائم ہم نے یہاں پر مدھو کیا ہے انڈروکرنالوجسٹ ہیں ہمارے سیٹ پہ ہیں اور انڈروکرنالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ سارے ڈائیبیٹیز کے جو ہے نا وہ ان این آؤٹ ساری بیماریوں کو باہر نکال کر رکھ دیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام جی تو ہمارا مطلب باتا کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ریورسل کیونکہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں پیشنٹ کے انسولین تو کافی مقدار میں ہوتی ہے لیکن انسولین ریزیسٹنس ہوتی ہے تو جب ہم ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ریورسل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آہی کچھ مہینوں سے ان کی شگر بالکل نارمل ہے ٹھیک ہے اور ان کو بلد شگر لیول بالکل نارمل ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو ڈائیبیٹیز دس بارہ سال سے ہے جو جو کامپلیکیشن ہو چکی ہوتی ہے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے اس لئے ہمیں ان کے کڈنی کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے ان کی ریٹینل سکریننگ لائک آئی ٹیسٹ ریگلالی کرنے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ٹرم ہے ڈائیبیٹیز ریورسل وہ یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم گیرنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ جو ڈائیبیٹیز کمپلیٹلی ریورس ہوگی اور کبھی واپس نہیں آئے گی اس کے جو ہم ٹرم دوسری یوز کرتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں ڈائیبیٹیز زمیشن اس کا مطلب ہے کہ تین مارک کے اندر آپ کی بلد شگر بالکل نارمل ہے اور آپ کوئی بھی میڈیکیشن یا انسولین ڈائیبیٹیز کے لیے نہیں یوز کر سکتے ہیں اور اب آپ کی جو ڈائیبیٹیز کی وجہ سے جو مسئلے ہوں گے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ نہیں ہوگی لیکن اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ ڈائیبیٹیز آپ کو دوبارہ نہیں ہوگی اور کچھ لوگ جو ریورسل میں کچھ مہینوں کے لیے رہتے ہیں کچھ سال ہا سال ڈائیبیٹیز ریورسل میں رہتے ہیں تو جو ٹرم ہم نوملی یوز کرتے ہیں اس کالڈ ڈائیبیٹیز ریورسل اچھا اب اگر ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے تو وہ لوگ کون سے ایسی جو مراغن غزہ ہے روٹی ہے سبزیاں ہیں یا کون سے ایسے کھانے جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں سب سے پہلے تو روٹی بتا دیجئے دیکھیں یہ question جو نوملی جب بھی ہم کلینک کرتے ہیں تو یہ سب سے common question جو پیشنٹ آس کرتے ہیں ہم کیا کھائیں اور آپ یقین مانے میں انگلینڈ میں اٹھانہ سال کام کیا ہے تو ادھر یہ نوملی یہ question لوگ نے why because وہاں پہ تو گوڑے آپ کو پتا ہے steam fish بنالیں گے grill chicken کھالیں گے salads کھالیں گے broccoli کھالیں گے اور وہاں پہ چیز اس طرح کی دستیاب بھی بہت زیادہ ہے آئیس برگ کھالیں گے اور دوسرا جو ان کی health education ہے اور diabetes awareness ہیں تو ان countries میں کافی زیادہ ہے west میں لیکن unfortunately پاکستان میں چونکہ ہمارا اس قدر health education نہیں ہے تو یہ obviously لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں تو میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو obvious sugar والی چیزیں ہیں جیسے چینی چائے میں چینی ہیں آپ کےک کھاتے ہیں یا جو you know bakeries کی چیزیں کھاتے ہیں اور یہ اناج آٹا چاول روٹی یہ obviously یہ میں ان کو بند کرنے کرنے ہی کہتا ہے اچھا بلکو نہیں کرنے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک چپاتی جو normal size کی چپاتی ہے اس میں about fifteen to twenty grams carbohydrate ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کاربو ہائیڈر لینے ہی ہیں ٹھیک ہے وہ چپاتی میں وہ فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں fibers بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے digestive system کے لیے بہت important ہیں اوکی تو ہمیں i think کہ اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں آپ ہمیں patients کو کہتے ہیں کہ آپ روٹی کھا سکتے ہیں روٹی بلکل کھا سکتے ہیں اور especially جو type one diabetic ہے جن میں insulin بلکو نہیں بنتی اس میں تو ہم carbohydrate بلکو بننے کرتے ہیں type two diabetic میں ہم اگر ہمارا جو plan ہو it depends on کہ ہم ان کو کیا achieve کرنا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ diabetes submission میں چلے جائیں تو اس کے لیے ہم ان کو low carbohydrate diet advise کرتے ہیں جیسے low carbohydrate means about one twenty to one forty grams in a day ٹھیک ہے اور اگر patient کا weight بہت جا رہا ہے تو پھر sometimes 50 grams ڈے کرتے ہیں اور آپ دیکھیں جو ایک چپاتی ہے اس میں پندہ گرام ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں باقی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں چاول کا بھی بتا دیجئے ساتھ کے چاول کے بعد میں کہتے ہیں کہ چاول کھا کھا کے تو شگر ہوئی تھی اب چاول کھانا ہے چاول بھی منع کروا دیتے ہیں گھر میں تو یہ ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں چاول کے لیے چاول بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس کی جو quantity ہے it matters ٹھیک ہے آپ definitely چاول کھائیں لیکن اس میں شگر کنٹیک زیادہ آپ پائے جاتا ہے بلکل چاول میں بھی شگر کانٹینٹ ہوتا ہے اور کاربو ہائیڈٹ ہے اسے آپ سائلنٹ شگر کہہ لیں ٹھیک ہے آپ کو ٹیسٹ ہون نہیں آئے گا لیکن آپ کو اس میں کاربو ہائیڈٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ اگر آپ فریش چاول لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ کا گلوکوز کانٹیک ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے نیکس دے اس کو ری ہیٹ کی ہے آون میں تو اس میں نارملی جو گلوکوز کاربو ہائیڈٹ کم ہوتی ہے تو اگر آپ چاول بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ پریفریبل ہے کہ آپ نیکس ڈے کھائیں اور جو تازہ چاول نہ کھائیں اچھا اب مجھے یہ بھی بتائی گا کہ جو شگر کے پیشنٹ ہیں تو کیا وہ ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائیپیٹیز رمیشن ہے نا اس میں جو ڈائیپیٹیز رمیشن کیسے ہوگی اس کے لئے ایک ہی فارمول ہے اور وہ ہے آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے اور جو ایویڈنس اور ریسرچ کہتی ہے کہ ہم نے اگر کوئی پیشنٹ فیفٹین پرسنٹ ٹک ویٹ لوس کر لے تو وہ ڈائیپیٹیز رمیشن میں چلا جاتا ہے اگر کوئی ہندرڈ کلو کا پیشنٹ ہے اس کا وزن ہندرڈ کلو ہے اور وہ ایٹی فائیو کلو تک اچیو کر لیتا ہے تو وہ نارملی وہ ڈائیپیٹیز رمیشن میں چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈائیپیٹیز کی وجہ سے اب جو کمپلکیشن ہیں جو مسئلے وہ نہیں ہوں گے اب ویٹ لوس کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے تو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے اچھا تو ایکسرسائز تو آپ نے کرنی ہے اب جب میں ایکسرسائز کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے شام کی چائے کے بعد دس منٹ لان میں واک کر لی تو یہ چہل قدمی کر لی تو ہم اس اسی ایکسرسائز نہیں کہتے آپ نے پروپر ایکسرسائز کرنی ہے جس میں آپ نے جو اڈوائزیبل ہے کہ آپ نے ہفتے میں ایک ون فیفٹی منٹس ٹھیک ہے اتنی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے جس میں آپ کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو اور آپ آؤٹ او بریتھ ہو آپ کو سانس آئے ٹھیک ہے اس طرح کی ایکسرسائز جس میں آپ بریس کوا کر سکتے ہیں جوگنگ کر سکتے ہیں سویمنگ کر سکتے ہیں ایکسرسائز کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ بھی کیونکہ آپ نے بولا ہی تھا تو خاص طور پر شگر پیشنٹس کے لیے بھی کیونکہ میری امی میری فیملی میں شگر کی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں تو اچھا یہ ایک راؤنڈ سرکل آپ دیکھ رہے ہیں پاس کیجئے گا کلوز کیجئے گا اس کو دکھا دوں یہ ایک میں نے سرکل بنایا آپ اس میں مجھے صحیح غلط کا بھی پہچان کرا سکتے ہیں تو ایک بندہ ایکسرسائز کر رہا ہے اس لیول پہ اس کی یہ ایکسرسائز ہے سارا دن کی یہ والی جو پورشن ہے یہ والا پورشن آپ نے ایکسرسائز کا نہیں کرنا بس this is enough to do the half circle of the exercise اگر یہی آپ ایکسرسائز اسی ریورس کے ساتھ اتنا اتنا اور اتنا سا بھی اگر آپ نے صرف gap لیا اور دوبارہ آپ ایکسرسائز کی اس لیول پہ آتے ہیں تو شگر پیشن کے لیے بڑا یہ ہارٹ کے لیے بھی غلط ہوتا ہے ان کا دل بھی صحیح کام نہیں کرتا ان کی آکسجن بھی صحیح نہیں ہوتی ہے یہ اس طریقے سے چارٹ بنا کے مجھے ایک ڈاکٹرین میری امی کے لیے سمجھایا تھا اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بتا دیجئے آپ کہ بس ایکسرسائز جو کرنی ہے اگر ایک راؤنڈ سرکل ہے تو اس کا ایک ہاف پورشن سے بھی ہاف پورشن کرنی ہے جو اس کا باقی کا پورشن ہے پورا راؤنڈ سرکل کا وہ ایکسرسائز پارٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ اور آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں یا پھر اپنی واک رکھیں اس طرح والی چیز بول کریں اس لیے آسے بلکل ٹھیک ہے ایکسرسائز تو آپ کہہ لیں کہ ایکسرسائز جس میں اپنے ویٹ لوس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہم یہ کہہ لیں کہ بندہ صرف ایکسرسائز ہی کرتا رہے تو یہ پوسیبل نہیں کہ وہ ویٹ لوس کرے گا جو ایمپورٹن چیز ڈائٹ ہے آپ کہہ لیں کہ ایکسرسائز ایک ایمپورٹن چیز ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی ہفتے میں ون فیفٹی منٹس پروپر کارڈیو ایکسرسائز کی تو می بھی آپ روز کے چار پانچ سو کیڈلیز بند کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور چیز بہت اہام ہے جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے کہ ہمیں ریزیسٹنس ایکسرسائز وہ بہت لازمی ہے جس میں جیسے ویٹ لفٹنگ ہے ایٹلیس ہفتے میں دو دفعہ اس میں چاہے میل ہو یا فیمل پیشن ہو ان کو یہ کرنی ہے چاہیے کیونکہ اس کو سٹرینٹھ جو مسلز کی ہے وہ بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم مسل ویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ تو ہم کرتے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ ہم کرتے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ایک اہام چیز ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ سالہ دن میں کتنی کوئی شگر جو ہے وہ لے سکتا ہے اگر کسی کو ڈائیبوٹیز نہیں ہے ہاں جی وہ کتنی کوئی شگر سالہ دن میں لے سکتا ہے کتنی اس کی باڈی کو ضرورت ہے نیڈ ہے دیکھیں جو ہم کہتے ہیں جی لو کارپ ڈائیٹ اس میں ہم کہتے ہیں جی جو کارپ ڈائیٹ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے ٹھیک ہے ہم تو صبح پرہ تھا کھاتے ہیں یا بریڈ لیں گے کارپ ڈائیٹ ہماری جو چائے ہیں وہ بھی بیسیکلی اس میں دودھ ہی ہوتا ہے وہ چائے یعنی کے کمی ہوتی ہے تو اس میں بھی کارپ ڈائیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم بلیک کافی تو ہم بہت کم لوگ پیتے ہیں تو ہماری جو ہر ڈائیٹ ہے اس میں کارپ ڈائیٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ چار سو پانسو گرام تو لوگ نارملی اتنی لیتے ہی ہیں جو کہ زیادہ ہے ٹھیک ہے ہاں جو ڈیفریٹلی زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک بیلنس ڈائیٹ کے لیے ہمیں کچھ کارپ ڈائیٹ پروٹینز اور فیٹس بھی لینے چاہیے ٹھیک ہے لیکن جو ہماری ڈائیٹ ہے اس میں کارپ ڈائیٹ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارا لائف سٹائلیز ہے ٹھیک ہے ہمارے ہر کھانے میں صرف کارپ ڈائیٹرز ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے اپنے ویسٹ میں کر لیں ان میں کچھ جیسے ان کے لنچ ہے وہ صرف چکن لے لیں گے سیڈر لے لیں گے تو ان کی کارپ بہت کم ہیں اس لیے جو ڈائیٹیز کی پرویولنس ہے وہ بہت کم ہے ویسٹ میں وہ پاکسان میں بہت زیادہ انفارسٹریٹلی ٹھیک ہے ڈاکس اب ایک بریک لیں گے پھر دواج وائن کریں گے آج ہم بات کریں ڈائیٹیز کے اوپر کس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ کتنی مقدار میں کیا چیزیں کھا سکتے ہیں جس سے آپ کو ڈائیٹیز نہ ہو ٹیک بریک